اسلام علیکم اگر آپ دیسی کھانا کھانے کے شوقین ہیں تو اس مزیدار سے بھروا کریلے کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی مزید کے بنتے ہیں کیونکہ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں اپنوں کی یاد دلا دیتے ہیں نانی کے ہاتھ کے بھروا کریلے کسے یاد ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ہماری نانی بہت ہی مزید کے کریلے بناتی تھی وہ بھی لکڑی کے چولے پہ دھیمی دھیمی آج پہ بہت ہی مزید کے بنتے تھے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا کلو میں نے کریلا لے لیا اسے میں نے ہلکا ہلکا اوپا سے خورج لیا ہے میں نے پہلے سے خورج کے رکھا اور اس کی بیج نکال لیا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو بیج میں سے کٹ کر کے اس کی نرم بیج کو ہم سائٹ میں رکھ لے گئے اگر کڑک بیج ہے تو اسے آپ پھیک دیں اور تھوڑے سے چھلکوں کو ہم نے لے لیا ہے ایک مٹھی کے قریب اور تھوڑا سا ہم نے کریلے کی نرم بیج لے لیا ہے اگر میج شرنگ کپ سے ناپے تو یہ پونہ کپ کے قریب ہوگی یا ایک کپ اب اس میں ایک چائے کا ایک کھانے والا چمچ سوری ایک کھانے والا چمچ ون ٹیبر سپون نمک ڈال کے ہم نے کریلوں پہ بہت اچھے سے لگانا ہے اگر آپ میری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں ابھی تک میری چینل کو نہیں سبسکرائب کیا ہے تو میری آسان سی ریسپی جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے لائک کا بٹن دبانا بلکل نہ بھول اور آپ میری ریسپی کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اب میں نے بہت اچھے سے اس پر نمک لگا لیا ہے اب چار میڈیم سائز کے پیاز آپ کو لے لینا ہے اسے آپ نے بارک بارک چوپ کر لینا ہے اب کریلے کی بیج اور کریلے کے چھلکوں پہ بھی ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے ایک چوتھائی چمچ کے قریب ڈال کے اسے بھی مکس کر کے ہم سائیڈ میں رکھ دے گے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لیے ہم کریلے کو نمک لگا کے رکھیں اب ایک مسالہ بنائے گے اس کے لیے گیس پر میں نے ایک تاوہ رکھ دیا آپ فرائی پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں تین کھانے والا چمچ ہم نے ثابت دھنیا ڈال دینا ہے گیس کو ابھی میں نے آن نہیں کیا ہے اب اس میں ایک کھانے والا چمچ ون ٹیبل سپون سانپ ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھے خوشبو آئے گی ہمارے بھروا کرلے میں اور ٹیز بھی بہت مزے کا آتا ہے ایک چاہ کا چمچ میں نے زیرہ لے لیا ہے سفیز زیرہ آدھا چاہ کا چمچ ک اجوائن لے لے گے اور اس میں ایک چوٹکی صرف ہم نے میتھی دانا لینا ہے یا ایک چوتھائی چمچ سے تھوڑا سا کم اب گیس کو آن کر دے گے اور دم دھیمی آج پہ ہم نے اسے روست کرنا ہے جل بازی میں آپ گیس کے آج کو تیز مت کریے گا نہیں تو آپ کا ریسپی خراب ہو سکتی ہے وگر مسالہ جل گیا تو اب اس میں سے جیسی خوشبو آنے لگے تو آپ نے اس میں سوکھی لال مچ ڈال دینا ہے اپنے ٹیز کے حساب سے میں نے آٹھ سوکھی لال مچ ڈالی تھی لیکن یہ کم تیز والی تھی اتنی مچ ڈالنے کے باوجود بھی کریلے زیادہ مطلب سپائسی نہیں بنے تھے نورمل بنے تھے اب اسے ٹھنڈا کر کے آپ نے مکسر میں پیس لینا ہے بہت زیادہ باریک مت پیسیے گا ہلکا سا دردرہ ہو اب کریلے میں نمک لگاتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا کریلے نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا اس طریقے سے تو آپ نے اسے بہت اچھے سے نچوڑنا ہے کیونکہ جتنے اچھے سے آپ نچوڑے گے کریلے اتنے ہی کھ چھوڑنے کے بعد دو سے تین پانی سے آپ اچھی طریقے سے دھو لیں اور جو کریلے کے بیج اور چھلکا ہے اسے چھننی میں رکھ کے آپ دھو کے نچوڑ لیں اچھے سے نچوڑے کھولے مو کے پانی کے نیچے اب ایک برتن میں میں نے دو کھانے والا چمچ آئل ڈال دیا ہے اور پیاس اسی کے ساتھ ڈال دے گے اب اسے سٹیج پر آپ چاہے تو ایک کھانے والا چمچ ادرک لسن کا پیس دال دے میں بھول گئی تھی میں نے بعد میں مکس کیا ہے اب کریلے کا چھلکا اور بیج کو بھی میں نے اچھے سے دھو کے نچوڑ کے ڈال دیا اب ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر ڈال دے گے اور اسے دو منٹ تک تیز آنچ پر ہم بھونے گے گیس کے آنچ کو دھیمیا نہیں کرنا ہے اب اس میں جو مسالہ ہم نے پیسا تھا آپ دیکھ رہے ہوگی کتنا میں نے اسے باریک پیسا ہے اتنا ہی آپ پیسے پاورڈر مت کریے گا ہلکا سا دردرہ ٹیکسچر ہونا چاہیے اب مسالہ ڈالنے کے بعد اب اس سٹیج پہ آپ نے ایک چھائی کا چمچ امچور پاورڈر ڈال دینا ہے اس سے بہت اچھی کھٹاس آتی ہے اور بہت اچھا ٹیس آتا ہے ادرک لسن کا پیس میں اس وقت ڈال دیوں پہلے میں بھول گئی تھی اب اسے بھی بیچ میں رکھ کے میں نے کچھ سیکنڈ کے لیے پکا کے مسالوں میں مکس کر لیا کوئی فرق نہیں پڑتا چائے پہلے ڈال لیں چائے بعد میں اب ادرک لسن سب کو مکس کر کے آپ ایک سے دو منٹ تک پکا لیں گیس کی آنچ کو میڈیم کرتے تاکہ مسالے جلے اب اس میں آپ نے اپنے ٹیس کے حساب سے نمک ڈال دینا ہے میں نے ایک چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے نمک و مش ریسپی میں رکھیں آپ جس طریقے سے کھانا پسند کرتے ہیں اب نمک ڈالنے کے بعد اسے میں نے چلا لیا تھا اور ایک مٹھی ہرہ دھنیا ڈال کے اسے مکس کر کے آپ گیس کا چولہ بن کر دے گے ہماری بہت ہی مزیدار سے سٹفنگ بن کے تیار ہے اب کریلے کو میں نے بہت اچھے سے نل کے نیچے دھوکے چھانا تھا اور نچوڑ لیا تھا لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑا پانی ہے میں اور اسے نچوڑوں گی کیونکہ جتنا اچھا آپ دھوکے نچوڑے کہ اس کو خوش کرے گے اتنے ہی کریلے کھانے میں کڑوے کم لگے گے اب میں نے کریلے کو دوبارہ سے بہت اچھے سے نچوڑ لیا آپ چاہے تو کچھن ساف کچھن ٹاول سے بھی اسے خوش کر سکتے ہیں اب ہم نے جو سٹفنگ تیار کی تھی سے آپ اچھی طریقے سے تھنڈا کر کے پھر اس میں بھریں گرم گرم مت بھرئے گا کم سے کم دو کھانے والا چمچ کے قریب یا جتنا کریلے میں آ سکے ہم نے پورا اچھے سے بھرنا ہے اس سٹفنگ کو آپ دبا دبا کے بھریں آپ دھاگا لے لے کے دھاگے کو ایک کنارے پہ آپ رکھیں اور اس طریقے سے تھوڑی تھوڑی دور پہ آدھ آدھائنج کی دور پہ گول گول گھوماتے جائے اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے لپٹ جاتے ہیں دھاگا اور فرائی کرتے ہو مسالہ باہر بلکل نہیں آتا جس طریقے سے میں لپٹ رہی ہوں آپ دیکھیں کھاتے وقت یہ بہت ہی آسانی سے دھاگا نکل جاتا ہے میں آگے آپ کو بتاؤں گی کتنی آسانی سے دھاگا نکل جاتا ہے اس طریقے سے ایک نوٹ بان کے ایسے کٹ کر دیں بس اسی طریقے سے آپ سارے کریلے کو لپٹ کے دھاگے میں تیار کر لیں اب میں نے سارے کریلے کو ریڈی کر لیا ہے مسالوں کو آپ بہت اچھے سے بھریے گا اب تھوڑا سا مسالہ بچ گیا اس کا استعمال ہم بعد میں کرے گے اب گیس پہ آپ نے ایک برتن رکھ دینا ہے کھلے موکے برتن کا استعمال کریے گا چاہے کڑھائی لے لے لگے فیلے موکہ برتن ہو اس میں آپ نے آئیل ڈال دینا ہے میں نے مسترڈ آئیل کا استعمال کیا ہے اس سے بہت اچھا ٹیس آتا ہے ایک چوتھائی کپ ون فورت کپ آئیل گرم ہو گیا ہے تو گیس کی آنچ کو میں نے دھیما کر دیا ہے اور دھیمی آنچ پہ ہم نے کریلے ڈالنا ہے ایک دم گرم تیز آنچ پہ آپ نہیں ڈالیے گا نہیں تو کریلہ جاتے ساتھ جل جائے گا گیس کی آنچ کو آپ نے تیل کو تھوڑا تھنڈا کر کے دھیمی آنچ پہ ڈالیے گا اب کریلے کو جو مسالہ والا حصہ ہے اسے اوپر رکھئے گا اور اس طریقے سے کریلے کو آپ بچھا دیں اور دھیمی آنچ پہ آپ نے اسے ڈھکن سے ڈھاک کے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کم سے کم دس سے بارہ منٹ تک اب بیچ بیچ میں آپ چیک کرتے رہے کہیں کریلے نیچے سے جلے نا اب دس سے بارہ منٹ کے بعد میں نے کریلے کو ڈھکن کھول دیا اور کریلے کی سائٹ کو دوبارہ سے چینج کر دیا ہے اب مسالہ والا حصہ ہم نیچے کر دے گے اور کم سے کم اسے ہم نے دوسری طرف سے بھی دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے ڈھکن سے ڈھاک کے کیونکہ جتنی دھیمی آج پہ یہ پکے گا اتنا ہی مزے کا کھانے میں آپ کو لگے گا اب دھیمی آج پہ میں نے اسے دس سے بارہ منٹ تک پکا لیا ہے بیچ بیچ میں میں سے چیک کرتی رہی ہوں اب گیس کے آج کو میں نے دھیمہ ہی رکھا ہے اب ڈھکن ہٹاتے ہوئے سے ہم نے کلر آنے تک فرائی کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو آئل تھوڑا سا اور استعمال کر سکتے لیکن میں نے اسے کم تیل میں بنایا ہے کیونکہ کم تیل میں بنے گے تو زیادہ ہیلڈی رہے گے لیکن کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ڈاک براؤن کلر کے فرائی بھروا کرے لے پسند ہے تو میں نے اتنا فرائی نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو تھوڑا سا آئل ڈال کے اسے فرائی کر سکتے ہیں اب ہلکا ہلکا گولڈن کلر جب آ گیا ہے تو اس میں میں نے باقی بچا ہوا مسالہ ڈال دیا ہے اب اس اسٹیج پہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا مسالہ جل جائے گا تو آپ اس میں دو سے تین ٹیبل سپون پانی بھی ڈال سکتے ہیں کریلے اگر اچھے سے گلے نہ ہو میں نے کریلے کو چیک کیا تھا کریلے گل چکے ہیں تو میں پانی کا استعمال نہیں کر رہی ہوں اگر آپ کے کریلے نہیں گلے تو دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال کے اسے دم پر رکھ دے کریلے کے گلنے تک اب یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہمارا بھروا کریلہ بن کے تیار ہے گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائیں یا دال چاول کے ساتھ اتنے مزے کے بنے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ دھاگا نکل رہا ہے یہ دیکھیں اور کتنے اچھے سے کریلے گل چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اسے سفر میں لے جائیں دو سے تین دن تک یہ خراب نہیں ہوتا ہے فریج میں آپ بنا کے اسے آٹھ سے دس دن تک کھا سکتے ہیں اگر گھر میں شگر کے پیشنٹ ہے تو آپ ان کو بنا کے کھلائیں وہ دل سے آپ کو دعا دے گے اتنے مزے کے چٹپٹے یہ بھروا کریلے بنتے ہیں اس بھروا کریلے کے ساتھ آپ پیاز ضرور صرف کریں گرم گرم روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں فیملی فرنڈ میں ضرور شیئر کریے گا پھر ملتے ہیں نئے ریسپ کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ